جی سی سی نے ایک شینجین سٹائل ویزے کے لیے ڈسکشن سٹارٹ کر دی ہے ایسے ہی یہ ایک جی سی سی نے شینجین سٹائل ویزا جو ہے نا وہ اٹریڈیوز کروایا ہے یہ جی سی سی میں شینجین سٹائل جو ویزا ہے کیا گلف کے کنٹریز ہیں گلف کنٹریز میں کیا ہم یہ بھی کہتے ہیں میڈل ایسٹ میڈل ایسٹ میں ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ کون کون سے کنٹریز ہیں سعودی آریبیا اس میں آتا ہے یو اے اس میں آتا ہے کتر اس میں آتا ہے بہرین اس میں آتا ہے امان اس میں آتا ہے کوئیت اس میں آتا ہے پاکی کے کنٹریز کو بھی ویزٹ کر سکتے ہیں آپ کے اوپر کوئی رسٹکشن نہیں ہوتی کہ آپ نے وہ جو ویزا لیا ہے جس کنٹری کا لیا ہے اس کا جو میجر پرپرزہ وہ یہ ہے کہ جی سی سی میں ٹوریزم کو پرموٹ کیا جائے گا آل دو کہ وہی دو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں آپ کا پاسپورٹ چاہیے ہوگا پکٹر چاہیے ہوگی اور اس کے علاوہ آپ نے وہ فی سامٹ کرنی ہے آپ کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پاسپورٹ اور پکٹر چاہیے اس کی جو آنا وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہو یہ ایک ایسا ویزا ہے تو چلے ہمیں کام کرنے کا بھی موقع مل جائے گا ہم کام شام بھی کر سکتے ہیں بلکل بھی نہیں سر بین ہوگا کام کرنا پکڑے جائیں گے تو سٹرکلی اس کی اوپر ایکشن کیا جائے گا اس ویڈیو اس پانسرڈ بائی ہلو گائز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ویلکم ٹو نادر انٹرسنگ ویلاغ ایک نئے انفرمیٹیو انٹرسنگ ویڈیو لیکن آپ لوگ کے پاس ہیں سر انتہائی زیادہ انٹرسنگ ویڈیو ہے جی سی سی نے ایک شینجین سٹائل ویزے کے لیے دسکشن سٹارٹ کرتی ہے دسکشن کا مطلب ہے سٹارٹ نہیں کیا ویزا سٹارٹ نہیں کیا لیکن ہوپ سو ہو سکتا ہے انکریبن فیوچر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جب دسکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر دیفینیٹلی جو ہے نا وہ چیزیں اپنے کیس کرتے ہیں ایک انٹ سے دوسرے انٹ کی طرف موف کرنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی مومنٹ سے کیا ہوتا ہے کہ کافی سارے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں ہمارے کہ جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں پائپ لائن میں تھی ابھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں تو ایسے ہی یہ ایک جی سی سی نے شینجن سٹائل ویزا جو ہے نا وہ انٹریڈیوز کروایا ہے یہ جی سی سی میں شینجن سٹائل جو ویزا ہے کیا اس کا پرپس کیا ہے اس کے لیے ڈاکومنٹس کون سے ریکوائر ہے کون سے لوگ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے ایکچولی یہ جو ویزا ہے یہ کن لوگوں کے لیے موسٹ اپلیکیبل ہے یہ سارے چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کمپلیٹ ٹاپک کے اوپر ڈسکیشن کریں گے دوسر ایک اور بھی انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس منت کا لائیو سیشن ہم لوگ جا رہے ہیں نیکس ویک میں سٹارٹ کرنے کے لیے ہوپ سو یہ جو والا ویک ہے اسی ویک میں کیونکہ جب تک ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو تب تک وہ ویک اینڈ ہو چکا ہوگا تو یہ والا جو ویک ہے جو کمنگ ویک ہے تب تک جو ہے نا آپ جتنے بھی لوگ چینل پہ نہیں ہیں قائلی وہ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ کے پاس نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے لائیو سیشن کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی مجھ سے کوئیسن کرتے ہیں انسٹرگرام پہ یا کمنٹ بکس میں آل دو کہ میں کوشش کرتا ہوں تو ان کو ٹائم لی ریپلائی کروں لیکن پھر بھی ان کے کچھ کوئی کیوری میرے اینڈ پہ پینڈنگ ہوتی ہے تو وہ لائیو سیشن میں ہائیلائٹ کرتے ہیں میں اس ون اس پاسیبل ان کا ریپلائی کر دیتا ہوں لائیو سیشن کا جو دن ہے وہ ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا فرائیڈے کے لیے تو فرائیڈے کا جو ہے نا وہ لائیو سیشن کرنے جا رہے ہیں ایک کمیونٹی پوسٹ کے میں آپ لوگ کو انفارم کر دوں گا بتا دوں گا کہ کون سا فرائیڈے اس کی ڈیٹ کون سی ہے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں چینل کو پلیز آپ سبسکرائب کیجئے گا اور دیفنیٹلی جو لائیو سیشن اس میں پارٹی سپیٹ کیجئے گا سر یہ شینجن سٹائل کا جی سیس نے جو ویزا لانچ کیا ہے یہ کیا ہے پہلے تم آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جی سی سی میں کون سے کنٹری جو ہے نا جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جی سی سی ہے کیا گلف کنٹریز کنٹریبیوشن جو ہے نا جی سی سی سے ہم لیٹر کہتے ہیں بات کرتے ہیں کہ جتنے بھی گلف کے کنٹریز ہیں گلف کنٹریز میں کہ ہم یہ بھی کہتے ہی میڈل ایسٹ میڈل ایسٹ میں ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ کون کون سے کنٹریز ہیں سعودیہ عربیہ اس میں آتا ہے یو ای اس میں آتا ہے قطر اس میں آتا ہے بہرین اس میں آتا ہے امان اس میں آتا ہے تو یہ جو سکس کنٹریز ہیں انہوں نے ایک گیٹوے اوپن کیا ہے اپنے ان لوگوں کے لیے جو لوگ انٹر ہونا چاہ رہے ہیں ایک کنٹری میں لیکن وہ باقی کنٹریز کو بھی گھومنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک شینجن سٹائل ویزا ہے آپ کو پتہ ہے شینجن ویزا میں کیا ہوتا ہے 28, 29 جو بھی کنٹریز ہیں شینجن کے وہ کنٹریز میں اگر آپ ایک شینجن سٹیٹ کا ویزا لیتے ہیں تو آپ اس شینجن سٹیٹ کے ویزا سے آپ باقی کے کنٹریز کو بھی ویزا کر سکتے ہیں آپ کے اوپر کوئی رسٹکشن نہیں ہوتی کہ آپ نے وہ جو ویزا لیا ہے جس کنٹری کا لیا ہے آپ نے وہی پہ رہنا ہے سپوسٹو بھی ایک ایک اگزیمپل دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ویزا تھا جرمنی کا لیکن ایک بندہ بیلجیم جانا چاہ رہا ہے تو کیا وہ شینجن ویزا کے اوپر وہاں پہ نہیں جا سکتا exactly 110% وہ وہاں پہ جا سکتا ہے ایسے ہی یہ جو جی سی سی نے ایک نیو گیٹوے سٹارٹ کیا ہے جی سی سی نے ایک ویزا لانچ کیا ہے اسی طرح سے یہ بھی اس میں بھی کیا چیز ہے کہ آپ نے سپوسٹو بھی کہ آپ کے پاس ویزا ہے کوئیت کا آپ کے پاس بہرین کا ویزا ہے اور آپ بہرین کے ویزے سے آپ باقی جگہوں پہ جانا چاہ رہے ہیں ویزٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں میری سکرین کے اوپر ہیں میں نے ساتھ ساتھ ان کو ڈسپلی کرتا جا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گیٹوے ہے اب یہ جو ڈسکشن تھی یہ ایک ٹوریزم سے ریلیٹڈ ایک فنکشن تھا ایک منسٹر تیم وہ وہاں پہ گئی انہوں نے وہاں پہ یہ چیز ڈسکس کی سر اس کا پرپس کیا ہے جو پوائنٹ نمبر ون میں نے ڈسکس کیا تھا اس کا جو میجر پرپس ہے وہ یہ ہے کہ جی سی سی میں ٹوریزم کو پرموٹ کیا جائے گا آل دو کہ بہت سارے ٹوریزم جو ہے نا وہ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے یو ای کو بہت سارے آپ کو پتا ہے یو ای میں دبائی جو ہے وہ ایک ٹوریزم کی بہت بڑی حب ہے مین حب ہے اس کے بعد سعودی آریبیا نے بھی اس چیز کو سٹارٹ کیا ہوا ہے جو جی سی سی ریزیڈنٹ ہے آپ کو تو اس چیز کو بھی پتا ہے کہ وہ سعودی آریبیا کا ون یر ملٹیپل انٹری ویزا لے سکتے ہیں جس کے اوپر آپ نائنٹی ڈیز تک یو ای میں سعودی آریبیا میں سٹیک کر سکتے ہیں اور نائنٹی ڈیز تک جب آپ وہاں پہ سٹیک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ نائنٹی ڈیز آپ کانٹینیوزٹی سٹیک کریں سارا اینڈ اف بھی آپ نائنٹی ڈیز سٹیک کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پورے سال میں ملٹیپل انٹریز میں نائنٹی ڈیز ہی وہاں پہ سٹیک کرنا ہے اس کے علاوہ جو مسلم کمیونٹی ہے وہ وہاں پہ جا کے عمرہ بھی پرفارم کر سکتی ہے اس ویزا کے اوپر آل دو کہ جب وہاں پہ حج کے دیز نہیں ہے حج کے دن نہیں ہے تب آپ وہاں پہ جا کے عمرہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ قطر نے آل لڈی آن آرائیول ویزا رکھا ہوا ہے اور قطر نے پھر فیفا میں جو ہے نا وہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ٹوریزم کو بہت سارا پرموٹ کیا کوئٹ اور بہرین نے بھی یہ چیزیں سٹارٹ کی ہوئی ہیں امان آپ کو پتا ہے کہ ٹوریزم کے پوائنٹ آف یوز ہے ویسی ایک بہت بڑی ٹوریسٹ آپ سمجھی جاتی ہے ٹوریسٹ کنٹری ہے جس میں آپ کے پاس رچ کلچر ان کی جو ٹرادیشنز ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اور بہرین میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو ان کی جو ٹرادیشن اور کلچر ہے وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو سر یہ جو گیٹوے اوپن کیا گیا ہے یہ پرٹیکلر اس گیٹوے کے اوپن کرنے کا جو ایک پرپس تھا وہ یہ پرپس تھا کہ کسی بھی طرح سے جو ٹوریزم ہے اس کو میکسیمم پرموٹ کیا جائے اب دوسرے نمبر پہ میں نے کہا تھا اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے وہی دو بیسک ریکوائرمنٹ ہیں آپ کا پاسپورٹ چاہیے ہوگا پکچر جو چاہیے ہوں گی اور اس کے علاوہ آپ نے وہ فی سامیٹ کرنی ہے آپ کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پاسپورٹ اور پکچر سی اس کی جو ہے نا وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہوں گی تو ابھی تک یہ اس کے اوپر ورکنگ چال رہی ہے اس ویزا کو پٹیکلرلی اور جو ہے نا وہ اناؤنس نہیں کیا کہ کب سے یہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے لیکن یہ چیز انڈر ڈسکشن ہے جب کچھ چیز انڈر ڈسکشن ہوتی ہے تو آج کل کسی نہ کسی ٹائم پہ سر وہ سامنے آ جاتی ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے اس میں جو ایک اور بہت انٹرسنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ سپوسٹ ہو بھی کس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا جیسے چینجین میں ہم جس کنٹری کا ویزا ہوتا ہے اسی کنٹری میں لینڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی ایسی ہوگا کہ جس کنٹری کا ہمارے پاس ویزا آئے گا اسی کنٹری میں ہم لینڈ کریں گے تو جو میرے سننے میں آیا ہے کچھ میری ڈسکشن کے اکارڈنگ کہ یہ ایک ایسا گیٹوے لانچ کریں گے کہ ضروری نہیں ہوگا کہ آپ نے اسی کنٹری کو ویزٹ کرنا ہے آپ کے موڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو بھی آپ کے پاس وہ ویزا آ جائے گا سبکرش انجین کے سٹائل کا جی سی سی میں آپ نے اپنے اس کے کارڈنگ دیکھنا ہے کہ ہمیں فیوریٹ اور فیوریبل کنٹری کون سا لگ جائے تو آپ اسی کنٹری میں جائیں اس کے طرح آپ بائی روڈ بھی جو ہے نا وہ باقی کے انٹریز کو بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اب اس کی فی سٹرکچر کے بارے میں کچھ بھی ابھی تک کوئی اناؤسٹ نہیں کیا گیا اس کی کتنی فی ہوگی کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا تو جیسے وہ والی اپ ڈیٹ بھی آئے گی میں ڈیفینٹی آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا تو ابھی یہی ایک انفرمیشن دی بریف سی انفرمیشن دی میں نے کہا چلے آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی میں ڈیٹیل میں شیئر کر دیتا ہوں تو ابھی تک اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک اور انٹرشنگ بات یہ ہے کہ جو اس ویزا سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کون سی کٹیگری کا لوگ جو ہے نا وہ اپلائی کر سکتے ہیں سر دیکھیں ٹورسٹ کسی بھی کنٹری میں ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایزا ٹورسٹ اس کو ویزٹ کریں آپ ٹورسٹ نظر آنے چاہیے لگنے چاہیے تو کٹیگری اس میں صرف فیک ہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹورسٹ کی کٹیگری اب بہت سارے لوگ اس کے اوپر یہ بھی کسٹن ان کے مائنڈ میں آگا کہ یہ ایک ایسا ویزا ہے تو چلے ہمیں کام کرنے کا بھی موقع مل جائے گا ہم کام شام بھی کر سکتے ہیں بلکل بھی نہیں سر بین ہوگا کام کرنا پکڑے جائیں گے تو سٹرکلی اس کے اوپر ایکشن کیا جائے گا آپ نے یہ جو ویزا ہے یہ پرٹیکلرلی ان چیزوں کے لیے ہے کیونکہ میں نے جب یہ انفرمیشن سنی تو میں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ جب میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا کہ کس طرح سے آ رہی ہے تو سب سے پہلا یہ ہی پوائنٹ تھا کہ کہیں اس کے اوپر انہوں نے کچھ شارٹ ٹائم کے لیے کام بھی تو نہیں رکھ دیا کیونکہ یہ چیز آلڑی سہودیا نے ایک ویزا نانس کیا ہے جس میں شارٹ سٹرک انٹری کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ وور کلاو کیا ہے لیکن یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ویزا ہوگا یہ پرٹیکلری شہنجین سٹائل ہوگا جیسے شہنجین ویزا میں آپ جاتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے کام نہیں کر سکتے اسی لیے اس کے اوپر بھی ہوگا مائٹ بھی پاسیبل کہ وہاں پہ کوئی ایک لائن بھی ایسی لکھی ہو کہ جی ورک اس ناٹ الاؤڈ اور سمتنگ لائک دیٹ لیکن میں جتنی میرے پاس انفرمیشن ہے جو جتنی میں نے چیزیں پڑھی میں نے آپ کے ساتھ سکرین پہ بھی شیئر کی جتنا میں نے ان کو دیکھا سٹڈی کیا میں نے وہ سارے کا سارا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا وہ آپ لوگ کو بتایا ہوا ہے کہ جی اس کے اوپر جو ایک important highly آپ یہ کہہ سکتے کہ significant importance ہے اور جو ایک highlighted note ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویزا particularly tourism purpose کو promote کرنے کے لیے launch کرنے جا رہے ہیں انقریب launch کرنے جا رہے ہیں still ابھی تک launch نہیں کیا گیا تو جلد یہ اس کو بھی launch کر دیں گے تو ویڈیو اچھی لگیا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس کو میں یہی پہ wind up کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگیا تو please 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 channel کو ضرور subscribe کیجئے گا ویڈیو کو like کیجئے گا ان لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا جن کو نئے informative نئے informations اور نئی ویڈیو سے جو ہے نا وہ اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کا ایک click کسی کو ہو سکتے ہیں اچھے سے اچھے ویزا دینے میں helpful ہو سائے تو ملتے ہیں سارا نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے stay blessed take care this video is sponsored by ملتے ہیں سارا نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے